بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین بعض وقات عورتیں مسٹیک کر رہی ہوتی ہیں اپنی اولیوشن کے بعد اپنے خواہد سے مل رہی ہوتی ہیں کیونکہ عورتوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ مہواری آنے کے نومے دن بعد جو ہے نا آپ کی اولیوشن ہوتی ہے اور اولیوشن کے بعد آپ نے اپنے خواہد سے ملنا ہے یا اولیوشن کے وقت ملنا ہے لیکن کچھ عورتوں کی نومے دن سے پہلے اولیوشن ہوتی ہے کیونکہ ان کا پیریٹ سائیکل جو ہوتا ہے دوسری عورتوں سے مختلف ہوتا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی اولیوشن فائنڈ آؤٹ کرے تاکہ وہ ایسا دن نکال سکیں جس دن ان کی اولیوشن ہو رہی ہے کس طرح نکال سکتی ہیں اگر آپ کا پیریٹ سائیکل 21 دنوں کا ہے 22 دنوں کا ہے 23 24 25 26 28 29 یا 30 دنوں کا ہے تو آپ نے یہ ویڈیو لازمی دیکھنی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ کا اولیوشن کا ٹائم بتا رہا ہوں کیونکہ بہت سی عورتوں کو مس گائیڈ کر دیا جاتا ہے کہ مہواری آنے کے 9 دن بعد آپ کی اولیوشن ہوتی ہے کچھ عورتوں کی 16 دن بعد ہوتی ہے کچھ عورتوں کی 15 دن بعد ہوتی ہے کچھ عورتوں کی 7 دن بعد ہوتی ہے تو ایسی کون سی عورتیں ہیں جن کی 7 دن ہو رہی ہے ایسی کون سی عورتیں ہیں جن کی 16 دن ہو رہی ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا ناظرین سرہ سر یہ بات غلط ہے مانتا ہوں کچھ عورتوں کی نویں دن بعد بھی ہوتی ہے کنوں عورتوں کی جن عورتوں کا پیڈیڈ سائیکل 23 دنوں کا ہوتا ہے ان کی اولیوشن 9 دن بعد ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اپنے خواہد سے 9 دن بعد ملتی ہیں جی پیاری بہنوں اگر آپ کا جو پیڈیڈ سائیکل ہے 21 دنوں کا ہے تو آپ کی جو اولیوشن ہے آپ کا جو day of اولیوشن ہے آپ کی 7 دن بعد پیڈیڈ کے آپ کی اولیوشن ہوگی اس دن آپ نے اپنے خاند سے لازمی ملنا ہے اس کے علاوہ ایسی عورتیں آ جاتی ہیں آگے جن کا پیریڈ سائیکل 22 دنوں کا ہوتا ہے جن کو ہر ماہ کے دوسرے ماہ بعد یعنی کہ 22 دنوں بعد جو ہے نا ان کو پیریڈز آتے ہیں تو ان کا آٹھویں دن بعد جو ان کی پیریڈز کے ان کی اولیشن ہو رہی ہوتی ہے وہ اپنے خاند سے اس دن ملے ایسی عورتیں جن کا اولیشن کا سائیکل 9 دن بعد بنتا ہے ان عورتوں کا جو پیریڈ سائیکل ہوتا ہے وہ 23 دنوں کا ہوتا ہے جس عورت کا پیریڈ سائیکل 24 دنوں کا ہوتا ہے اس کی جو اولیشن ہوتی ہے اس کی اولیشن دسمیں دن بعد ہو رہی ہوتی ہے ایسی عورتیں جو کہ اپنی اولیشن کاؤنٹ کر لیتی ہیں اور ان کا پیریڈ سائیکل 25 دنوں کا بن رہا ہوتا ہے یعنی کہ انہوں نے اپنی اولیشن نکالی اپنا پیریڈ سائیکل تمام جو ہے نا انہوں نے لکھا کہ کتنے دنوں بعد نیکسٹ پیریڈز آ رہے ہیں تو ان کا نکل آیا پچیس دن تو پیریڈز ختم ہونے کے گیارمیں دن بعد ان کی اولیوشن ہو رہی ہوتی ہے اس دن وہ اگر اپنے خواہد سے ملتی ہیں تو وہ جلدی سے جلدی پریگنٹ ہو جاتی ہیں ایسی عورتیں جنہوں نے کاؤنٹ کیا تو چھبیس دن آگے تو ایسی عورتوں کی جو اولیوشن ہوتی ہے بارمیں دن ہو رہی ہوتی ہے ایسی عورتیں جن کو ڈاکٹرز کے پاس چیک کرواتی ہیں تو ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کی جو منسس سائیکل ہے ستائیس دنوں کا ہے تو ان کو جو ہے نا گائیڈ کر دیا جاتا ہے کہ آپ کی جو اولیوشن ٹائم ہے یہ تیروے دن بعد ہو رہی ہوتی ہے آپ اپنے ڈیز کاؤنٹ کریں اپنا ویکلی جو ہے حساب لگا لیں کہ آپ کو کتنے ہفتوں بعد ہو رہی ہے اگر آپ کی چار ہفتے بنتے ہیں یعنی کہ اٹھائیس دن آپ کے بنتے ہیں تو آپ کی جو اولیوشن ہوگی چودھویں دن ہوگی آپ کے ہاف دن ہوگے منسس سائیکل کے تو یہ دن ہوتے ہیں بیسٹ ٹائم ہوتا ہے اپنے خامد سے ملنے کا اپنے خامد کے ساتھ تعلق بنانے کا اور پریگنٹ ہونے کا یہ ٹائم بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے نینو عورت اولیوٹ کر رہی ہوتی ہے جسم کا درجہ حرارت بڑھ چکا ہوتا ہے ہارمونل سسٹم اس کے اندر بوسٹ ہو چکا ہوتا ہے اگر سپرمز اس کو مہیا ہو جائے تو ان دنوں میں وہ جلدی سے جلدی پریگنٹ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کا منسس سائیکل 29 دنوں کا ہے تو آپ کی جو اولیوشن ہوگی پیریٹس کے یعنی کہ پندرہ دن بعد ہو رہی ہوگی اسی طرح جو اگر آپ کا اولیوشن سائیکل 30 دنوں کا ہے تو آپ کی 16 دن بعد اولیوشن ہوتی ہے تو یہ اس طرح آپ اپنے دن کاؤنٹ کر سکتی ہیں اپنی اولیوشن فائنڈ آٹ کر سکتی ہیں دوستو یہ تھی کچھ انفرمیشن ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے شکریہ میں اسی طرح کی اچھی ویڈیوز اپنے چینل پر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو آپ کو بھی چاہیے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اپنے پیار اور محبت کو شو کرنے کے لئے ویڈیو پر ایک چھوٹا سا لائک لازمی کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ